جیسے ہم مین روڈ پہ جا رہے ہیں تو ایک بلی آئی ہے ہمارے سامنے نہیں اس کا ایکسیڈنٹ اگر کوئی تیز کاری میں آ رہا ہے اسلام علیکم میرا نام ساکی مزفر علیہ ہے آج میں اسی ادارے میں مجود ہوں دار لرننگ پوائنٹ یہ جو ادارہ مجود ہے یہ ادارہ آفیسر کلونی نمبر ٹو مدنہ ٹون میں ادارہ مجود ہے یہاں پہ آج پرسنیلٹی ڈیویلمنٹ آف سٹوڈنٹس کے حوالے سے میں نے ایک سیشن ڈلیور کیا ہے سٹوڈنٹس نے ایسے جواب دیئے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی نظریات کیا ہیں آپ کے خیالات کیا ہیں ان بچوں نے ایسے ایسے جواب دیئے ہیں اب سن کر بڑا خوش ہوگی آپ حیران ہوگے کہ چھوٹے سٹوڈنٹس ہیں ان کے مائنٹ ان کے نظریات ان کا جذبہ انسانیت پہ انسانیت کے لئے کیسا ہے آپ سن کر بڑا خوش ہوگے آپ نے لازمی ان سٹوڈنٹس کے آنسر سننے ہے اس ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو سکول کا وزٹ لازمی کرواؤں گا جی بیٹا اسلام علیکم بیٹا کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں بیٹا ہمیں زندگی میں ایسے کون سی کام کرنے چاہیے کام چھوٹے چھوٹے ہوں لیکن ان کا عجر ہمیں زیادہ ملے دیکھئے اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو تو ہمیں اس کی کھڑے ہو کے اسے دیکھنا ہی چاہیے اس کے لئے ایمبولنس کو کال کر دینی چاہیے ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے میرے کزرز وگرہ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو لوگ ان کو دیکھ کے دیکھی جا رہے تھے ان کو کھڑے ہو کے اور کوئی ایمبولنس کو فول نہیں کر رہا تھا انہوں نے خود کیا تھا کمال وہاں دیکھنا نہیں چاہیے تماش شاہی بان گئے تماش شاہ نہیں دیکھنا چاہیے اس کی مدد کرنی چاہیے اس کی کیا کرنی چاہیے اس کی حلیب کرنی چاہیے بیٹا کس کلاس میں بڑھتے ہیں میں فور کلاس میں آپ کا نام کیا ہے تاہا نواز تاہا نواز good you are good student میڈا asalam alaikum walaikum salaam کیسے آپ ٹھیک آپ کا نام کیا ہے اببکر اببکر کس کلاس میں بڑھتے ہیں میں سکس کلاس میں بیٹا کون سے کام کرنے چاہیے ہمیں ہمیں بچوں سے شفقت جو بچوں پہ رحم نہیں کرتا بڑوں کا اترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے اور یہ کہہ رہے ہیں بچوں پہ کیا کہنے چاہیے شفقت اور بڑوں کا کیا کہنا چاہیے اب بکر کھڑ میٹے اسلام علیکم والیکم سلام کیسے آپ ٹھیک آپ کا نام کیا ہے فاہد کس کلاس پہ پڑھتے ہیں بیٹے کون سے کام کرنے چاہیے ہمیں جیسے ہمیں روڈ پہ جا رہے ہیں تو ایک بلی آئی ہے ہمارے سامنے نے اس کا ایکسیڈنٹ اگر کوئی تیز کاری میں آ رہا ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہم لوگوں اب پھر دوبارہ سے کوئی تیز کاری آ رہی تھا میں اس کو تھاک کے سائیڈ پہ کرنا چاہیے نہ کہ اس کے اوپر سے کاری گزر 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 گز کمال کمال گود بیٹے یہ کاسم علی شاہ صاحب سید کاسم علی شاہ صاحب یہ کچھ دن پہلے نا آپ نے اپنا سیشن ایک لیکچر ڈلیور کیا اسی پہ آپ نے کہا ایک بڑا آدمی میرے ساتھ تھا ہم موٹر وے پہ تھے اور وہاں پہ ایسے ناو بلی مری ہوئی تھی کہتے ہیں اب کیوں پامال کیا جائے اس کی لاش کو اس کے اوپر گاڑییں گزریں یہ کہہ رہے ہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے اسے پکریں ایک سائیڈ پر کرتے ہیں بیٹے اللہ نے آپ کی یہ سوچ آپ کو دیئے ہیں پتہ نہیں اللہ کی ذات پاک آپ کو اس سوچ سے کہاں سے کہاں لے جائیں ہم آپ کے لئے پھر ایک مرد پر کلیپنگ کرتے ہیں اسلام علیکم بیٹے کیسے آپ میں ٹھیک آپ کیسے ہیں الحمدللہ آپ کا نام کیا ہے پیزان پیزان کس کلاس میں پڑھتے ہیں سیون کلاس میں بیٹے ایسی کوئی بات آپ کے کلاس فیلو کمال کوئی بتائیے گا لازمی اگر کوئی بھوکا ہمیں اس کوئی مدر کرنی چاہیے اور جانوروں پر مارنا نہیں چاہیے ہمیں جانوروں کو جانور بھی تو ہمارے جیسے ہوتے ہیں بے زبان ہوتے ہیں بس یہ بول نہیں سکتے کہ ہمیں یہ مار رہے گے لیکن ان پر ہمیں رحم کرنا چاہیے کمال بیٹے جانور کو جب زباہ کے لیے قربانی کے لیے قربانی کرنے کے لیے ہم لاتے نا بکرا لاتے ہیں ٹھیک ہے کوئی جانور لاتے ہیں ہمیں ان سے کیا کرنا چاہیے پیار کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے سکتی مارنا نہیں بیٹا کون سے کام کرنے چاہیے ہمیں جیسے کی میں کافی رینوں پر لے جارہ سا مسجد سے باہر نکلا میں ادھر ایک چیل مڑی بھی پڑی تھی ادھر میں نے دیکھا مڑی بھی پڑی تھی ایک سائیڈ پر میں نے سوچا کہ جو چیلیاں کے سرک پر مڑی وہ اس کو کس بندل تھا کہ سائیڈ پر رکھا ہوگا وہ کتنا نیک بندہ ہوگا صحیح صحیح یعنی کہ ان کی بھی بات وہی ہے کہ اگر وہ جانور مر گیا ہے اسے راستے میں لینے دینا اسے کیا کرنا اسلام علیکم علیکم اسلام بیٹی کیسی ہاں بیٹی کیا کرنا چاہیے ہمیں ہمیں ہمیشہ بڑوں کا خیال رکھنا چاہیے اور بڑوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اب ایک مثال ہے کہ ایک بڑا جو ہے وہ سڑک کروس کرنے کے لئے کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ سمان ہے اگر وہ گر جائے ہمیں وہاں پر گاڑی فورا نہیں چلانی چاہیے علام چلنے کے بعد فورا نہیں چلانی چاہیے سبر کرنا چاہیے کیونکہ سبر کا پھر مٹھا ہوتا ہے اور بڑوں کی ہمیشہ مدد کرنے چاہیے اب وہ بڑا جو ہے وہ سڑک کروس کر رہا ہے اور ہم فوراں سے گاڑی چلالیں یہ بہت بوری بات ہے اگر وہ بڑے سے سڑک کروس نہیں ہو رہی تو ہمیں تماشا نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کی مدد کرنے چاہیے کمال جو بزرگ ہے نا بزرگ ان کا ہاتھ پکر کر کیا کروس کرانے سے یہ ہے کیا کروس کرانے سے یہ ہے اگر وہ ایک بزرگ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے یا وہ کھڑ ہے اس کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جائے اس سے نا اٹھائی جائے نیچے اکثر بزرگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کمر میں درد پاؤں میں درد نا نیچے سے اٹھائی جائے تو ہمیں ان پر ہنسلہ نہیں چاہیے بلکہ ان کی مدد کرنے چاہیے اور ان کو چیزیں اٹھا کر دینا چاہیے ان کی کیا کرنے چاہیے بیٹا مدد تیچرز آئی ہیں آپ لوگ پہلی لائن سے اٹھے ہیں اور پیچھے آگے ہیں کیوں انہوں نے اشارہ کیا جو کامیاب لوگ تھے جو پہلے بیٹھے ہوئے تھے پہلی لائن میں پہلی لائن سے اٹھے ہیں پیچھے چلے گئے ہیں انہوں نے اشارہ کیا اگر ہماری تیچرز نہ ہوتی آج ہم کبھی بھی یہاں تک اگر تیچرز نہ ہوتی آج ہم کبھی بھی یہاں تک اپنے ٹیچرز کے لئے کیا کریں گے کبھی کسی کو کام ایسی کہنے ہیں اس کے دل سے آپ کے لئے کہنے کے لئے ماں کے ہاتھ کو کیا کرنا ہے دنیا کی سب سے اچھی ماں کس کی ماں ہے دنیا کے والدین میں سے سب سے اچھے والدین کس کے ہیں اگر یہ نہ ہوتے آج ہم کبھی بھی یہاں تک ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کریں پہلا پوائنٹ کیا ہے دوسرا تیسرا چوتھرا لازٹ اگر یہ نہ ہوتی آج ہم کبھی بھی یہاں تک ایک مرتبہ پھر کریں شاہب آج بیٹا کھرے ہو اگر ہم اپنے ٹیچرز کے لئے کیا کریں گے میڈا تینکیو جزاک اللہ اللہ کی ذات پاک میرے سٹوڈنٹس کو میری بیٹیوں کو بیٹوں کو ڈیر ساری کامیابی نے انشاءاللہ میم کا سکول انشاءاللہ ہائی سکول ہو انشاءاللہ تینکیو میڈا جزاک اللہ بیٹیوں کو بیٹیوں کو بھی یہاں تک موسیقی